اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوٹ میں جمعا سن بیٹی کرن تانے اردو کتاب تاوو چھو اس اسی لیسن پرمو چھو اسے زافران زافران ایک سوال کرو اس آز پنن کاپی کرو پنن پنہن بیک لکھ کرو پنہن سغر کرو پنی کاپی پیٹیم نووٹ سوال نمبر اکشوانا کس شائر نے اپنی کتابوں میں زافران کی جھا بجا تاریف کیا کم شائرن کشو پنن کتابا جھا بچھو سنجواب لکھن سنسکرت کے مشہور شائر کالی داس نے اپنی کتابوں میں زافران کی جھا بجا تاریف کی ہے سنسکرت کے مشہور شائر ایشو گڑنی تھی وہاں اتلا سمسا مزن کالی داس مزنا ہو سنسکرت کے مشہور شائر کالی داس نے جھا بجا تاریف کرمزن سوال نمبرز کس فول کو بادشاہوں کا فول سمجھا جاتا ہے کہت پوشش چھوانا بادشاہوں کو پور ایسے اگر توی پنی کی تا پور پڑ گورت پنی ساب کس کنیا تھا تو توی اس بات اچھوانا شاہی فول یہ شاہی کو بادشاہ بادشاہوں کا فول زافران کے فول کو بادشاہوں کا فول سمجھا جاتا ہے سوال نمبر تری وادی کشمیر میں زافران کے کاشت کہاں کہاں کی جاتی ہے سوال سسان سریت میں یہ کتاب منزلس لسن پر آئے امی منشپا تھا یہ ٹاپک لے خنوال پر سوال کرنا تاکہ بوش باجس کیا روز یاد اگر توی پوشش پویٹ آئی ساساں کتاب کن دیان سب کا سن پانیز دیان تو امچن کا مشکل سوال یہ نتو ہے کیوں جواب لکھتا سوال وادی کشمیر میں زافران کے کاشت کہاں کہاں کی جاتی ہے جواب کو وادی کشمیر میں زافران کے کاشت پامپور اور دوسری علاقوں میں کی جاتی ہے پامپور کے علاوہ اور دوسری علاقوں میں کی جاتی ہے پامپور واریدش بین جائیں دی وہیں وابدان ہے سوال نمبر چار کس ملک میں زافران کس ملک میں زافران کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے زافران کس رنگا شاہی رنگ جواب وہ یونان میں زافران کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے یونان اسمان سے زافران اسمانہ شاہی رنگ یعنی بادشاہی رنگ اگر چوانواریاں یہ بڑا مطلب عزت ورنگ ماننا سوال نمبر پانچ زافران کی کاشت کے لئے کس قسم کی زمین درگار ہے زافران و عبدان خدر قیم قسم زمین کے حساس جواب وہ زافران کی کاشت کے لئے خاص قسم کی دلوان زمین درگار ہے تاکہ اس میں پانی جمع نہ ہو جائے اچھا ڈھلوان زمین لگا سو وصوین زمین تاکہ احساس مانز روزن کی پچھو آت بیاک سوال انچو اتین احساس سوال جواب پچھو بیاک سوالا زافران اسپٹلی کے ساکھ مقتصر نوڑ زافران کو بادشاہوں کا فول سمجھا گیا اچو امی مزنیران اچو ایس بناونی چید چید لفظ لیکن یخمزن چید جمل لیکن دیبانی اس نوڑا زافران کو بادشاہوں کا فول سمجھا گیا ہے یونانیوں کے یہاں زافران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے ہندوں کے یہاں بھی زافران کے تلق کو مقدس سمجھا جاتا ہے قدیم زمانہ میں زافران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ زافران کو کشمی راجہ یعنی کشمی راجہ بھی کہا جاتا ہے کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواو میں زافران کا استعمال ہوتا رہا ہے کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے خونوں میں زافران استعمال کرتے تھے انگلینڈ میں بھی اٹھارویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی یہ چھو زافرانوز مطلب زافرانوز شوانا بادشاہی فول یونان یونان سمجھے احتوانا آت رنگس وانا زافران رنگس وانا شاہی رنگ دپا ہندو تیس چھے امکس تلق اس تلق کو یسو تم ٹوک چھ کرا مقدس سمجھان زافرانوز تصور کو عادی کشمیر نیش علاق یعنی کی یو اصلی کشمیر سے مزواب دان زاد یہی وجہ ہے تبا یو ہے سچ وجہ زافرانوز شوانا کشمیر آجا یعنی کشمیر آجا کشمیر بادشاہ کشمیر سے لے کر یونان تک کشیر پیٹی یونان استام ملک یونان استام چھو یہ مختلف دوان مزز زافران استعمال کرتا تبا کشمیر اور اسپین کے لوگ سات دستان داغنت اور لگسیر طبقاتی کشمیر رایی جوانا تبا سات دوان دوان یكی مصورد موغیش راچان چاروهی راچان ملک سات دوان زافران زافران ملک سات دوان تبا یو خورد استعمال سمجھن تتیمانوس سمل نیرا مشک نیرا خوشبو نیرا تم زافرانی چل دپا انگلینڈ میں بی اٹھارویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی انگلینڈس میں سے گئے اردویں صدی پیٹ کرو کہ انگلینڈس میں دی ایمیج کاشت تاٹے بچو ایت پڑ کوئی سنو لیسن کمپلیٹ باقی واسلام